حریب دس سال بعد آج جمہو کشمیر میں لوگ تنتر کا پرو یعنی کے چناف ہونے جا رہا ہے پہلے چرن کے لیے آج جمہو اور کشمیر کی چوبیس سیٹوں پر ووٹ ڈالے جانے ہیں زیادہ تر سیٹوں پر ترکونی مقابلے دیکھنے کو مل رہے ہیں وہی لیبنان میں حیران کرنے والی گھٹنا ہوئی ایک کے بعد ایک سیریل پیجر بلاسٹ ہوئے یہ بلاسٹ ہزباللہ کے لڑاکوں کے پیجرز میں ہوئے ہیں اتر پردیش کے بہرائچ میں ایک آدم کھور بیڑی ابھی ون ویباغ کی ٹیم کی پکڑ سے دور ہے تو ایک تیندوے نے بنگلورو کے لوگوں کو دہشت میں ڈال دیا ہے ساتھی ہم جانیں گے علیگر میں ایک داروگا آخر سیوسائٹ کرنے ریلوے ٹراک پر کیوں پہنچ گئے ان کے علاوہ آپ کو دکھائیں گے گازی آباد سے لے کر جائپور اور احمد آباد تک کی خبریں لیکن سب سے پہلے مہاراشتر کے بھیونڈی سے آ رہی ہے ایک بڑی خبر آپ کے سامنے رکھ دوں اس وقت کی بڑی خبر مہاراشتر کے بھیونڈی سے جہاں گانیش ویسرجن کے دوران باوال ہوا مسجد کے بہار جلوس پر پھینکے گئے پتھر کے بعد جم کر ہنگامہ ہوا اور اس دوران بھیڑ کو قابو میں کرنے کے لیے ماحول کو شانت کرانے کے لیے پولس کو بھی جدو جہد کرنی پڑی اور اسی دوران پولس کی طرف سے لاتھی بھی برسائی گئی یہ تصویریں مہاراشتر کے بھیونڈی کی آپ دیکھ رہے ہیں جہاں گانیش ویسرجن کے دوران باوال کی تصویریں دیکھنے کو ملی بھیونڈی میں دراصل گانیش ویسرجن ہو رہا تھا اور اسی دوران پتھر چلے اور پتھر کے بعد پتھر چلنے کے بعد بھیڑ جو ہے وہ دیکھیں کس طرح سے اگر ہو گئی اس کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ساکیت رائے میرے سیئیوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ساکیت کیوں یہ باوال وہاں پر ہوا اور فلحال ستھی کیسی بلکل دیکھیں فلحال اگر بتائیں تو پولیس ہوتروں سے ملی جانکاری مطابق ونجار پٹیس کا یہ جو پورا بھیونڈی کا علاقہ ہے اس طرف کل ویسرجن کے دوران پتھر بازی ہوئی ہے اس پرکار کی ایک بات فیلی لوگوں کے بیٹ جب یہ بات فیلی تو اس کے بعد دونوں ہی پکش دونوں ہی گھٹ بہت زیادہ ایک دوسرے پر آکرامک ہوئے جس کے بعد ایڈیشنل پولیس فورس مہترانی پڑی اور پولیس کو ہلکے بل کا بھی پیوک کرنا پڑا حالانکہ فلحال اگر آپ کو بتائیں تو اس پورے گھٹنا ستھل پر پولیس کا کڑا بندوبست لگا دیا گیا ہے وہیں دوسری طرف اس بات کی سمکشہ کی جا رہی ہے کہ اس پرکار کی کوئی اور گھٹنا نہ ہو کیونکہ آج مہاراج میں عید کا جلوز بھی نکلنے والا ہے ایسے میں ایک طرف کڑا پولیس بل لگا دیا گیا ہے وہیں دوسری طرف اس بات کی فلحال جانچ کی جا رہی ہے کہ پتھر بازی کی خبر کہاں سے نکلی کیونکہ فلحال پولیس کے ورشت ادھکاریوں کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کی بات لوگوں کے بیچ فیلی اور اس کے بعد ہی یہ پورا گھٹنا کرم آگے بڑھا جس میں دونوں کو ٹامنے سامنے آیا کچھ لوگوں کی پٹائی بھی کی گئی اس معاملے میں کئی لوگوں کا آروپ ہے کہ پورے گھٹنا کرم کے دوران ایک منڈل کی گنپتی کی پٹھا ہے وہ بھی کھینڈیت ہوئی ہے حالانکہ پولیس اس معاملے میں فلحال جانچ کر رہی ہے اور لوگوں سے شانتی بڑھتنے کی اپیل کی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ آج سے ہی اس گھٹنا کے بعد بھیونڈی علاقے میں تناو پون محول تھا جس کے بعد پولیس نے اسے شانت کرنے کے لیے ورشت ادھکاریوں کو تینات کیا تھا اور اس وقت پولیس کا کڑا بندوبست ساکیت معاملے میں کیا کوئی گرفتاری بھی کی گئی ہے بلکل دیکھیں پولیس نے کئی لوگوں کو گھٹنا سلسے ہراست کی لیا ہے حالانکہ ابھی تک اس بات کو سپشت نہیں کیا گیا ہے کہ ان کے اوپر کیا چارجز لگائے گئے ہیں اور کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس بہت لوگوں کو آئیڈنٹیفائی کر گیا ہے خاص طور پر جو ویڈیو نے آئے ہیں اس پرے گھٹنا گرم میں ان میں جو راجت تطوہ جو نظر آ رہے ہیں ان سبھی کو گرفتار کیا جائے گا چونکہ آج ییت کا جلوس بھی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے اس علاقے میں خاص طور کس طرح کی سرکشہ ویوستہ کی گئی ہے کیا گھٹنا کے شانت ہونے کے بعد کوئی فلاگ مارچ بھی نکالا گیا تھا کیا موقع پر پولیس کی تیناتی ہے بلکل دیکھیں فیلحال پولیس کے کئی ورشت عدکاری گھٹان سر پر موجود ہیں ایڈیشنل سی پی سے لے کر جوائنز کمیشنر تک ڈی سی کے ول کے عدکاری اس وقت اس علاقے میں گشت کر رہے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے پولیس کے ایک ورشت عدکاری سے بات ہوئی وہ بھی موقع پر تینات ہیں اور اس بات کا دھیان رکھا جا رہا ہے کہ اگر جلوس نکلتا ہے تو کسی بھی پرکار کی اپری ایفیٹنا نہ ہو اور حالات نہ بگنے تناو کی ستھیتی نہ ہو فیلحال حالات جو ہیں کابو میں ہیں بہت شکری آپ کا ساکے تمام جانکاری تمام اپ ڈیٹ کے لئے آج کی بڑی خبر کا رخ کرتے ہیں آنوچھے تین سو ستر ہٹنے کے بعد جمہو کشمیر میں پہلی بار ویدھان سبح چناو آجونے جا رہے ہیں آج پہلے چرن کی ووٹنگ میں چوبیس سیٹوں پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں ووٹنگ شروع ہوئے تقریباً دو گھنٹے کا وقت بیٹ چکا ہے سبح سات بجے ووٹنگ شروع ہو چکی ہے اور اب تک جو تصویریں سامنے آئی ہیں ان میں جمہو کشمیر کے ووٹوز میں بے حد اتصاہ نظر آ رہا ہے آج جمہو ریجن کے تین زلوں کی آٹھ سیٹوں پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں تو وہیں کشمیر ریجن کے چار زلوں کی سولہ سیٹوں پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں اور کشمیر کے یہ ساؤت کشمیر کے زلیں ہیں آتنگ کی خطرے کو دیکھتے ہوئے ووٹنگ کیلے سرکشا کے زبردست انتظام کیے گئے ہیں راد بھر پولس کی گشتی تھی چیکنگ تھی اس کے علاوہ گھاٹی میں جو ستھی ہے وہ شانتی پون رہے اس کے لیے بھی فورسز کی تیناتی کی گئی ہے آج جن دگجوں کی قسمت کا فیصلہ ای وی ایم میں قید ہو رہا ہے ان میں سب سے پرمکھنام پی ڈی پی چیف محبوبہ مفتی کی بیٹی انتظام مفتی کا ہے جو بجبہرہ سیٹ سے چناوی میدان میں ہے یہ ان کی خاندانی سیٹ بھی ہے اس کے علاوہ اے آئی سی سی مہا سچیف گلام احمد میر ڈورو سیٹ سے میدان میں ہیں تو وہیں چار بار کی ودھائک اور انبھوی ای سی پی آئی ایم نیتا ایم وائی تاریخ غامی خلغام سے اپنی قسمت آزما رہے ہیں ووٹنگ صبح سات بجے سے ہی شروع ہو چکی ہے شام چھے بجے تک یہ ووٹنگ چلے گی آپ کو بتا دیں کہ جمع کشمیر کی نبے سیٹوں پر تین چرنوں میں چناو ہو رہے ہیں پہلے چرن کا چناو آج سے شروع ہو چکا ہے اور میرے دو سہی ہوگی میرے ساتھ جڑ چکے ہیں انتناک سے منظور میر اور رامبن سے منیش پرساد پہلے منظور کا رخ کر لیتے ہیں منظور اگر انتناک سیٹ کی بات کی جائے تو پی ڈی پی کا گڑ یہ سیٹ مانی جاتی ہے اور اس بار پی ڈی پی سپریموں کی بیٹی جو ہیں وہ چناوی میدان میں ہے تو آپ بتائیے کی کس طرح کی جو تصویریں ہیں وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں کس طرح کے انتظام وہاں پر کیے گئے ہیں اور ووٹر ٹارن آؤٹ کتنا نظر آ رہا ہے انتناک میں دیکھیں جو چنا اتصا کی تصویر جو ہے وہ سابطور پر متدان کے اندروں پر دیکھنے کو مل رہی ہے لمبی لمبی کتاروں میں لوگ جو ہے اپنے مت کا استعمال کرنے کے لیے صبح ساتھ بجے سے ہی پولنگ بوتس پر نظر آ رہے ہیں کیا ملائیں کیا بزرگ اور کیا یوہ خاص کر یوہوں کی بات کریں تو یوہوں کی اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ پولنگ بوتس پر نظر آ رہی ہے یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مرامہ پولنگ بوتس کی تصویر ہے جہاں تک آپ کی نظر جائے گی آپ کو چاروں طرف سے جو ہے لمبی لمبی لائنے یہاں پر نظر آئیں گی لوگ بڑے ہی اتصا اور جوش کے ساتھ جو ہے وہ اپنے مت کا استعمال کرنے کے لیے یہاں پر پہنچ رہے ہیں جمہو کشمیر میں دس سالوں کے بعد آٹیکل تری سیونٹی ہٹائے جانے کے بعد یہ چناؤ ہو رہے ہیں اور نسندے ہی لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے چناؤ سے وہ اپنے جو روز مرا کے جو مسئلے ہیں جو مسائل ہیں جو ڈیولپمنٹ سے بے روزگاری کی بات ہے ان مددوں کو لے کر جو ہے ووٹ کرنے کے لیے یہاں پر صبح سے ہی پہنچے ہوئے ہیں لوگوں کو کافی انتظار تھا ان چناؤں کا اور جس طرح سے چناؤ پرچاروں میں ہم نے ایک رنگین ماحول دیکھا تھا وہی خوبصورت تصویر جو ہے آج متدان کے اندروں پر بھی سافتور پر دیکھنے کو مل رہی ہے یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں بزرگ ملائے ہیں یہاں پر جو ہے اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کے لیے پہنچ چکی ہے پولنگ بوتز پر حالانکہ کشمیر میں صبح کے موسم میں تھوڑا بدلاو آیا ہے تھنڈ ہے لیکن اس کے باوجود بنا کسی ڈر اور خوف کے جو ہے لوگ یہاں پر اپنے مت کا استعمال کرنے کے لیے جو در جوگ جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں اور کتاروں میں لگے نظر آ رہے ہیں اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں بلکل منظور میرے سیوگی منیش پرساد بھی ہمارے ساتھ رامبن سے جڑے ہوئے ہیں منیش کا بھی رکھ کر لیتے ہیں منیش اگر جمعوں کی بات کی جائے تو دور داراس بہاری کشتر کے تین ایسے زلے ہیں جہاں آج ووٹ کاش کیے جا رہے ہیں اور انہی میں سے ایک رامبن آپ کے پیچھے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں جو ووٹ کاش کرنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں سب سے پہلے تو ان سے بات کریے پوچھئے کس طرح کا اجساہ ہے اور کیا مددیں ہیں جن کو دماغ میں رکھے آج وہ اپنا مطدان کریں گے آج جمعوں کشمیر کے لیے بہت ہی مہتپونٹ دن ہے اور اسی جو پرو ہے ڈیموکریسی کا اس کو بنانے کے لیے یہاں پر تمام لوگ ہیں سر کیا نام ہے آپ کا کندن سکھیں کن مددوں کے ادھار پر ووٹ ڈالنے آئے ہیں کیا سوچ کے آئے ہیں رامبن کا وکاس ہو وکاس جتنا ہو تو اتنا ہی اچھا ہے کوئی اچھا کینیڈیٹ ہو جو ہمارا یہاں وکاس کریں اس کے لیے کریں گے آپ کا کیا رام ہے آپ یوہ ہیں آرٹیکل 370 ہو یا پھر آتنکواد ہو دیشت ہو کیا ان مددوں کو دھیان میں رکھے آ پائے ہیں مدد یہی ہے کہ وکاس ہونا چاہیے بہت illiteracy بہت زیادہ ہوگی ہے رامبن کے لیٹی سلیٹ بہت لو ہے ہمارے اچھ میں اوپر سے ہمارے بہت سالوں سے یہاں پر population census میں بھی نہیں ہوا ہے کافی چیزیں جو فسی ہوئی ہیں کرونا کی وجہ سے تو میں چاہتا ہوں ہی ان چیزوں کو لے کے کچھ نہیں ہو census کا پتہ چلے ہماری population کہاں پوچھو کی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے آپ کا کیا نام ہے مشتاق جی یہاں پر کیونکہ پہاڑی لاکے بھی ہیں ایسے میں بہت سارے difficulties اور چنتائے بھی ہوں گی آپ کا کیا آدھار ہے سوچ ہے اس پار ووٹ ڈالنے کے لیے یہ روزگار کے لیے بیروزگاری بہت ہے اسی کے لیے آپ کا کیا نام ہے ووٹ ڈالنے آئے ہیں کیا سوچ کر آئے ہیں کیا سمجھ کر آئے ہیں کیونکہ آج ڈیموکریسی کا مہا پر ہوئے دس سال بعد یہ موقع ملائے ہیں ہاں جو ہم جس کو ہم ووٹ دینے آئے ہیں وہ ہماری جرورت مند ہیں کیونکہ ہمیں کال کے ٹائم پر کام آنے والے ہیں کیونکہ کوئی جاؤ کے لیے یا نوکری کے لیے یا کوئی کرپشن بغیرہ بوٹ چل رہے ہیں اس کے لیے کوئی ایسا ویسا کام ہے جو ہمارا نہیں بنتا ہے وہ ہمارا بن سکے ہم جو دربدر ہیں نوکریوں کے لیے اچھا آرٹیکل 370 دیشت یا فیر آتنگوات یہ مددر رہیں گے آپ کے دماغ میں ذہن میں جس کو دے کر ووٹ ڈالنے آئے ہیں جی جی سر آپ کا کیا نام ہے وینے سانی سانی صاحب کیا سوچ ہے کیا آج جو مہا پر ہوئے اس میں اپنے ووٹ کو کسٹ کرنے آئے ہیں کیا سوچ کے ہیں کچھ نہ کچھ بدل آپ چاہیں گے اور اپنا جو ہمیں لگا بسکلی کام ہے ساملیل ایکشن کا کی اپنا لوکل کا کام ہو جیسے ہماری لوکل کوئی روڈ کی کنیکٹیوٹیز پاڑی ایری وہ نہیں ہے ڈنگ سے اس کے بعد ہمارے یہاں پر پانی ویڑا کی پرولم ہیں وہ ہے لیکن 370 وہ ٹھیک ہے وہ تو ہوا ہے اچھا ہی ہوا ہے مہم کیا نام ہے سمران سانی سمران جی کیا سوچ کے آئی ہیں ووٹ ڈالنے کیونکہ آپ کے لئے کیا اہم مددے ہیں دیشت آرٹیکل 370 آتنکواد یا باقی یہ سب تو ہے ہی ہے لیکن یہ بھی ہے کہ رامبن کی ڈیولمنٹ کے لیے اس کے ادھار پہ بھی ہم ووٹ دینے دینے کے لیے زیادہ ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ڈیولمنٹ کے ادھار پہ ہی ہم ووٹ دیں یہی ایک اہم مددہ ہے وکاس کے ادھار پہ اور مانا یہ جا رہا ہے کہ جو آج کا پہلے چرن کا چناف جمہو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ بہت چیلنجنگ ہے اگر ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ رہتا ہے تو وہ بی جی پی کو فائدہ دلا سکتا ہے اور اگر ووٹر ٹرن آؤٹ کم رہتا ہے تو جو کشیتریہ راجنے تک دل ہیں جیسے پی ڈی پی یا این سی انہیں فائدہ مل سکتا ہے بہرحال لگاتار ہم آپ کو جمہو کشمیر چناف سے جوڑی ہوئی اپ ڈیٹ گراؤن ڈیرو سے دیتے رہیں گے میرے دونوں ہی سہی ہوگی گراؤن ڈیرو پر موجود ہیں فیلحال آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ